بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آف فرسٹریئر ایک یو قان اسلام علیکم آج ہم احمد ندیم قاسمی کی ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل دوسری غزل کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر یعنی اس غزل پر ہمارے سلیبس کا اختتام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا جو کہ خوشائن بات ہے کہ اس کے بعد پھر آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی سلیبس کی تیاری میں لگ جائیں گے اور پہلی غزل شامل نہیں ہے سمارٹ سلیبس میں دوسری غزل شامل ہے اور شاہر ہیں احمد ندیم قاسمی جن کا نصری دارف بھی ہے آپ ان کا لکھا ہوگا افسانہ اپنے سلیبس میں سفارش کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں اور ان کا شاعرانہ دارف بھی بہت جو آپ کہہ لیں کہ مضبوط قسم کا ہے بڑا مضبوط حوالہ ہے ان کی شاعری ان کے دارف کا اور احمد ندیم قاسمی کے اگر ہم ان کی ذات کی بات کریں ان کے ذاتی تعرف کی بات کریں تو اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ احمد ندیم قاسمی روحہ انیس سو سولہ میں زلہ سرگودہ کی تحصیل خوشاب کے ایک علاقے انگا میں پیدا ہوئے پنجاب ہی انورسٹی سے بی اے کیا اور اس کے بعد سرکاری ملازمت تیار کی محکمہ آباشی میں اور پھر وہ ملازمت چھوڑ کر وہ شعبہ صحافت سے بابستہ ہو گئے اور وہاں پر مختلف رسالوں کے ایڈیٹر رہے پھر انہوں نے آگے چل کر فنون کے نام سے اپنا ایک رسالہ جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی مختلف جو رسالے ہیں ان کی ادارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے نصر نگاری اور شیروشاری کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور نصری اور شیری خدمات ان کی بہت اہم اور نمائع ہیں اور ان خدمات کے اطراف میں ان کو پرائیڈ اف پرپارمنس بھی دیا گیا ان کو مختلف قسم کے عدبی جو اعزازات ہیں ان سے بھی نوازا گیا اور ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ٹھیک ہے بنیادی طور پر جو اہوہ ندیم کاسمی ہیں ان کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا جیسا کہ ہم نے پیز کے تعلق میں بڑا تھا کہ وہ بھی ترقی پسند تحریک سے منسلک تھے اور کاسمی صاحب کا تعلق بھی ترقی پسند تحریک سے تھا اور جو ترقی پسند تحریک کے عراقین تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ملک کے اندر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہئے اور غریب کو غربت کی جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اس کی حقوق اسے ملنے چاہئے اور دولت کی منصفانہ تقسیم ان کا عمل ملک کے اندر ہونا چاہئے تاکہ غریب جو ہے وہ غریب نہ رہے اور بلکہ وہ اپنے جب اس کو حقوق حاصل ہوتا وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا ان کا تاروخ اس کے ساتھ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کا شہری سفر ہے اس میں اس کو جاری رکھا اور ترقی پسند تحریک کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے غزرے لکھیں شیئر کہے لیکن اس میں انہوں نے وہ جو ترقی پسندوں کا نعرہ ہے اس کو غالب نہیں آنے دیا بلکہ جو فن شیئر ہے اس کی جو آبیاری ہے وہ کی اور فن شیئر کے جو تقاضے ہیں جو شائری کے تقاضے ہیں ان کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا اور پورا کیا ٹھیک ہے اب جو دوسری ایک اصل ان کی ہمارے سرپس میں شامل ہے اس کا ہم مطلعہ دیکھیں گے اس میں فرماتے ہیں کہ اب تو کچھ اور ہی عجاز دکھایا جائے شام کے بعد بھی سورج نہ بوچھایا جائے عجاز کہتے ہیں موڈزے ٹھیک ہے اور موڈزہ کیا ہوتا ہے کانونی فطرت کے خلاف کوئی معاملہ کوئی انوکی بات کوئی انوکہ کام جس کا یہاں پر شائر نے ذکر کیا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ اب کوئی ایسا موڈزہ دکھایا جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو اچھا دراصل یہاں پر شائر نے موجودہ سائنسی ترقی کو اس شیئر کا موضوع بنایا ہے دیکھیں یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا خلیفہ نائب جانشین بنا کر اس دنیا میں بھیجا اسے علم دیا اسے عقل دی اور یہ کائنات اس کے تصرف میں دے دی کہ وہ تذکیر کائنات کا حریضہ انجام دے اپنے علم اور اپنی عقل کو استعمال ملا کر ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان نے بڑی حد تک اپنی اس فرض کو اس حوالے سے بورا کرنے کی کوشش بھی کی یہ جو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اتنا بڑا اسے مقام اور مرتبہ عطا کیا اس حوالے سے حوالے کی غزل کا مطلب ہے میں آپ کے سامنے پڑھنے چاہ رہی ہوں جس میں فرماتے ہیں کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازیچہ اتفال کا مطلب ہوتا ہے بچوں کا کھیل یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر فخر کا اثار کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اور اس کے جو شب و روز کے معاملات ہیں وہ میرے لیے بچوں کا کھیل ہیں اور ان سارے معاملات کو اس نے تماشا کہا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور موجودہ دور میں جو انسان نے سائنسی میدان میں ترقی کر لی ہے اس کے حوالے سے اس زمانے میں غالب نے ایک بہت باکمال شیر کہا اور کہا کہ ایک کھیل ہے اور انگے سلیمان میرے نزدیک ایک بات ہے اعجاز مسیحہ میرے آگے اور انگے سلیمان حضر سلیمان علیہ السلام کا تخت اور یہ بھی ایک موڑزہ تھا اس زمانے میں کہ حضر سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے بہت بصیب بارشاہت ادا کی تھی اور ان کا ایک تخت تھا تخت سلیمانی اور انگے سلیمان اور انگے تخت کو کہتے ہیں جس کو ہوا اڑائے اڑائے پھڑتی تھی اور آپ دیکھیں موجودہ دور میں جہاز ہیں راکٹس ہیں میزائلز ہیں ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے اور انگے سلیمان کی نسبت سے ہم جہاز کا ذکر کر سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان نے جہاز بنا لیا ہے تو ایک کھیل ہے اور انگے سلیمان میرے نزدیک انکشار کہتے ہیں کہ اور انگے سلیمان ایک زمانے میں موڑزہ ہوا کرتا تھا لیکن موجودہ دور کی جو سائنسی ترقی ہے اس کی بدالت انسان نے جہاز بنا لیا ہے اور عام طور پر انسان اسے استفادہ کر رہا ہے اور پھر کہا کہ ایک بات ہے اجازے مسیحہ میرے آگے اجازے مسیحہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موڑزہ عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے کور کے مریضوں کو تندرست کر دیا کرتے تھے تو موجودہ دور کی جو سائنسی ترقی ہے اس کی بدالت میڈیسن کا جو شبہ ہے سرجری کا جو شبہ ہے اس میں اس قدر ترقی حاصل کر لی گئی ہے کہ بہت خطرناک بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ دریافت کر لیے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کے سمانے میں کور کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے تندرست کر دیا کرتے تھے غالب کہتے ہیں کہ وہ تو ایک معمولی سی بات رہ گئی کیونکہ موجودہ دور کی سائنسی ترقی میں تو معاملہ اس سے بہت آگے چلا گیا ہے اچھا سائنسی ترقی یہی تک محدود نہیں رہی یا میڈیسن کے شعبے میں ترقی کر لی ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ انسان نے چاند پر قدم رکھ دی ہے اور دیگر مختلف جو سیاری ہیں ان کی تسخیر کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں انسان اپنی قابشوں میں مصروف ہے آپ دیکھیں کمپیوٹر بنا لیا موبائلز بنا لیا اور پھر ان شعبوں میں بھی مزید ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے مزید ایرادات جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ایٹم بوم تک انسان نے بنا ڈالا پھر مطلب سائنس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ پہلے ہم ایک مختصر سفر دنوں میں تہہ کرتے تھے اب آپ یوں کہیں کہ ہزاروں کروڑوں میلوں کا سفر دنوں میں تہہ ہو جاتا ہے پلک چھپکتے میں ہم ایک بریعظم سے دوسری بریعظم میں بات کر سکتے ہیں پہلے ہم صرف بات کر سکتے تھے اب ہم لائیو ایک دوسرے کو ویڈیو کالز پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے جس میں ہونے والی ترقی کی بدالت ہوا کہ مطلب پہلے ٹیلیفون بنا کمپیوٹر بنا پھر آگے موبائل بنا اور پھر اس میں جو مزید افترات مزید اجازات ہو رہی ہیں تو یہ سارا یہ اسی سائنسی ترقی کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے مطلب آپ یوں کہیں کہ سائنسی ترقی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے اس قدر یہاں اس میں مزید جو ڈائریکشنز جو ہیں ان میں سائنسان جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ترقی دیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ محدود نہیں رہا یا صرف اس دنیا تک نہیں رہا بلکہ چاند کو تسکر کرنے کے بعد اب جو انسان کی دیگر ستاروں اور سیاروں کو تسکر کرنے کی کوشش ہے وہ بھی اسی سائنسی ترقی کے آہات ایک آدمے آتی ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے بال میں بہت خوبصورت بات کہی اپنے شعر میں کہ اروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں اروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے ٹوٹا ہوا تارہ مطلب انسان جس کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا اب وہ ایک مکمل چاند نہ بن جائے یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور عقل کی بدولت جو ترقی حاصل کی ہے اور جس طرح سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے تو اشار کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں آسمان پر موٹو وہ اس کی ترقی سے خوف کھا رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ اور پتانی کون کون سے بڑے کارنا میں انجام دے گا اچھا اب سائنس کے میدان میں اتنی زیادہ ترقی کر لینے کے بعد کہ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا دیگر زیاروں کی جو تسخیر ہے اس کی کوششیں جاری ہیں ایٹم بوم بنا لیا کمپیوٹر بنا لیا موبائلس بنا لیا اور مطلب کوئی ایسا شعبہ جو ہے سائنس کا رہا نہیں کہ جس میں ترقی نہ کی ہو اب شاعر ایک انوکھی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں اتنی ترقی ہو گئی اب کیا کرنا چاہئے اب ہونا یہ چاہئے کہ ایک اور موجزہ ایک اور انوکھی بات ایک اور انوکھا کام ہونا چاہئے اور وہ کیا ہے کہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائیں یہ ایک قدرتی عمر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تیہ کردہ آپ یوں کہیں قانون ہے ازل سے ہے اور جب تک اللہ کی منشاہ ہوگی مرضی ہوگی اور یہ تب تک رہے گا ابتک رہے گا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے تلو ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے سورج کے تلو ہونے سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے سے اندھیرہ چاہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ازل سے ہے لیکن شاعر یہاں پر ایک انوکھی اکھائش کا احسار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سورج جو ازل سے شام میں غروب ہو جاتا ہے اب ایسا ہونا چاہیے کہ سورج غروب نہ شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے یعنی سورج کو ساکن کر دیا جائے اور تاکہ دنیا میں ہمیشہ دینی کی کیفیر جائے وہ قائم رہے اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ چیز وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز صرف اور صرف اللہ تعالی کی اختیار میں ہے کہ اگر وہ جاہے تو ایسا ہو جائے لیکن پھر بھی شاعر نے یہاں پر ایک ایسے انوکھی خواہش کا اصحاد کیا ہے ٹھیک ہے کہ جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب ایک یہ کام جو رہ گیا ہے کہ سورج شام کے بعد جا کر غروب ہو جاتا ہے تو اب اس کو بھی غروب نہیں ہونا چاہیے بلکہ دن جو ہے وہ ہمیشہ ہی قائم رہنا چاہیے یہ ایک انوکھی سی خواہش ہے اب یہ خواہش کیوں ہے اس کے مختلف ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ موجودہ دور میں اس کے معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ وہ دن کا جو ایک سپیسیفک پیریڈ ہے اس میں وہ اپنے تمام معاملات کو انجام نہیں دے سکتا یا وہ انجام نہیں دے پاتا تو اب ایسا ہو کہ شام کے بعد بھی سورج جلدہ ہی رہے اور ساکن رہے تاکہ وہ اپنے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے ایک بات یہ ہو گئی یہ موجودہ ترقی کے پیش نظر جو موجودہ ترقی کی حالت ہے اس کے پیش نظر کہا جا رہا ہے لیکن اگر ہم اس کا ایک دوسرا مقام دیکھیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید سورج کے ہمیشہ رہنے کی خواہش کا اثار اس ورح سے کر رہا ہے کہ رات ختم ہو جائے کیونکہ رات میں زیادہ برائنہ ہوتی ہیں جبکہ سورج کی روشنی خیر اور بھلائی کی علامت ہے رات کی تاریکی کا سہارہ لے کر لوگ بڑے بڑے جرائم انجام دیتے ہیں اور جبکہ اس کی روشنی میں سورج کی روشنی میں ظلم و زیادتی ڈاکہ زنی چوری اور بے مانی کے امکارات میں وہ کم ہوناتی ہیں ٹھیک ہے اور مکرو فرید چوری ڈکیتی شراب کوری و بدکاری یہ اس طرح کے تمام جرائم جو کہ رات کے دامن میں پلتے ہیں پناہ لیتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جب سورج ٹھہر جائے گا اور رات نہیں ہوگی تو ان تمام برائیوں سے بھی ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی لہٰذا شاعر موجودہ دور کی جو برائیاں ہیں یا جو جرائم ہیں ان سے نجات کے لیے وہ اس انوکی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جب رات نہیں ہوگی تو ہمیں ان تمام برائیوں سے چھکاراں مل جائے گا رات جو برائیوں کی عماج کا ہے جب یہ نہیں ہوگی دن کا اجھالہ ہوگا تو این ممکن ہے کہ یہ برائیاں ان کا خاتمہ ہو جائے تو یہ ایک دوسرا پہلو اس حوالے سے ہم یہ ہم پر بیان کر سکتے ہیں پہلا سائنسی ترقی کے حوالے سے کہ جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو اب کچھ اس طرح کا مورزہ بھی دکھایا جائے کہ سورج کو ساکن کر دیا جائے جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن موجودہ سائنسی ترقی کے پیش نظر شائر ہمیں اس طرح کی ایک انوکی خواہش کا احسار کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں دن میں جو جرائم نہیں بنا پاتے جو دن کے دامن میں جن جرائم کو جگہ نہیں ملتی اور رات کے پردے میں جن کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو شائر کہتا ہے کہ رات نہ وہ سورجی ٹھہر جائے تاکہ ان جرائم سے ہمیں چھٹا رہا سے ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ تو مطلع ہے اس وضل کا آپ دیکھیں کہ اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ بھی ہیں عورت ہم ردیف بھی ہیں دکھایا ہم کچھایا کافیہ ہیں جائے اس کی ردیف ہے ٹھیک ہے دوسرا شیر دیکھیں گا جس میں شائر فرماتے ہیں کہ نئے انسان سے تعرف جو ہوا بولا نئے انسان سے تعرف جو ہوا تو بولا اچھا اب شائر بات کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ دور کے انسان سے تعرف ہوا تو کہنے لگا کہ میں زمانہ حال کا سکرات ہوں لہذا مجھے زہر پہ لائے جائے میں موجودہ زمانے کا سکرات ہوں اچھا اب یہاں پر تلمی کا استعمال ہوگا ہے آپ دیکھیں سکرات تلمی کیا ہے تلمی کے لفظ ہی مطلب کیا ہے اشارہ کرنا سکرات جو کہ ایک یونانی فلسفی تھا جس کا شاگرد جو ہے وہ افلاتون تھا اور افلاتون کا شاگرد ارستون تھا اور ارستون کا شاگرد سکندر آزم تھا تو یہ ایک سلسلہ ہے یونانی فلسفیوں کا تو سکرات سکرات کا ذکر یہاں پر تلمیہن آیا ہے اشارتن آیا ہے اور اس میں ہمیں سکرات کے اس میں شروع باقی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سکرات نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا اس نے نیکی اور سچائی کے جو نظریات ہیں ان کا پرچار کیا جبکہ اس کے زمانے کے جو صاحبان اقتدار جو اہل حکومت تھے ان کو ان نظریات کا پرچار گوارہ نہ تھا کیونکہ ان کو سکرات کے ان نظریات سے بغابت کی بو آتی تھی ٹھیک ہے اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ سکرات کے یہ نظریات اس طور کی نوجوان نصر میں سرائیت کر گئے تو یقیناً اس کا کوئی بیانک نتیجہ اہل حکومت کے لئے نکلے گا تو انہوں نے سکرات کو اپنی دربار میں بھلایا اور اس کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا اور اس کو دو آپشن کیے کہ بھئی یا تو تم اپنی ان نظریات کے پرچار سے باز آ جاؤ یا یہ زہر کا پیالہ بھی ٹھیک ہے تو سکرات نے کیا کیا اس نے وہ زہر کا پیالہ اٹھا کر پی لیا بظاہر سکرات کے فانی وجود کو موت آ گئی لیکن اس کے نظریات کی بدولت وہ آج بھی زندہ ہے جس کے حوالے سے شاید نے کہا کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سکرات مر گیا ہوتا ٹھیک ہے تو سکرات مرا تو نہیں زہر دینے سے بلکہ وہ اپنے نظریات کی صورت میں وہ آج بھی زندہ ہے اور ہوا کیا کہ سکرات تو مر گیا لیکن اپنے پیچھے ان نظریات پر عمل کرنے والے نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت چھوڑ گیا جس نے پھر ان نظریات کو آگے بڑھایا اور ملک کے اندر وہ تبدیل ہی آئی جس کا وہ خواہا تھا ٹھیک ہے تو شاید کہتے ہیں اس حوالے سے کہ موجودہ دور کا جو انسان ہے جب میں نے اس کے نظریات سے واقفیت حاصل کرنا چاہی اور میں نے اسے جاننا چاہا تو اس کے تعارف میں مجھے یہ بتا چلا کہ موجودہ دور کا ہر انسان جو ہے وہ سکرات اپنے آپ کو سکرات کہہانا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ نیکی اور سچائی کے جذبات کا پرچار کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور انہی نیکی اور سچائی کے جذبات کے نظریات کا وہ ہمی شخص ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں ایسے ہوتا ہے کہ جب برائی پنپ رہی ہوتی ہے اور آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس برائی کا رستہ روپنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو کلمہ حق بلند کرتے ہیں ہم اپنی انسانی داریف کا جب جائزہ لیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے جب فیرون آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابل آئے ٹھیک ہے جب نمرود آیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کے مقابل آئے اور اسی طرح سے سکرار جو ہے وہ اپنے اہلی حکومت کے مقابل آیا تو پھر مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو نیکی اور سچائی کے نظریات ہیں ان کا پرچار کسی بھی زمانے میں رکتا نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی بڑی برائی آگے بڑھنا چاہتی ہے اور غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا سر کچلنے کے لئے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کی صورت میں انتظام کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس برائی کا کلا کما کرتے ہیں وہ لوگ جو نیکی اور سچائی کے نظریات کے حامل ہوتے ہیں وہ پھر ان وہ جو غالی باطل قوتیں ہوتی ہیں جو غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ان کا سر کچلتے ہیں آگے آگے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شیعر کہتے ہیں کہ جدید انسان سے جب میرا تعرف ہوا تو اس نے اپنے آپ کو سکرات ظاہر کیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھ کے دور کا انسان جو ہے وہ حق اور صداقت کے پتچار سے باز نہیں آنے بانا ہے ٹھیک ہے اور موجودہ دور کی جو سائنسی ترقی ہے اس کی بدولت دیکھیں پہلے تو ذرائع ابلاک جو تھے وہ بہت محدود تھے اور ایک انسان جو تھا وہ اپنے نظریات کو پھیلانے میں اس کا جو دائرہ کار تھا وہ بہت محدود تھا لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کی بدولت ایک انسان سوشل میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اتنے میڈیم سے اس کے پاس آگئے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے نظریات کو پلک چھپکنے میں پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے اور اگر وہ نظریات حق اور سچ پر مبنی ہوں تو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کے پیروکاروں کی صورت میں سامنے آتی ہے اور پھر ایسا شخص تو ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو سکرات کہتانے کا خواہش نہ دے تو وہ پھر اس سچ کے پیداش میں سکرات کی معنی کو سزاب و گتمی کو بھی تیار ہو جاتا ہے اور وہ زہر کا پیالا بھی پی سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ راز بازوں اور سچے لوگوں کو ہمیشہ زمانہ مسائب ہی دیتا ہے زمانے کی طرف سے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے پھول پیش نہیں کیے جاتے بلکہ ہمیشہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں لیکن جو حق اور سچ کے علم بردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق اور سچ کا علم ہی برند رکھتے ہیں اور ان تمام مسائب کو جو ان کے رستے میں پیش آتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنا حق اور سچ کے رستہ چھوڑتے نہیں تو آج کے دور کے ہر انسان میں جو شعور اور آگئی آگئی ہے اس کے بدولت پر اپنے آپ کو سکرات کہنانے کا مطمئنی ہے اور سکرات کی طرح حق اور صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے تیار ہے نہ صرف حق اور صداقت کا علم بلند کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ اس سلسلے میں پیش آنے والے مسائب کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ حق اور سچ کے رستہ کبھی بھی آسان ہوا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ دو اشار آج ہم نے بیٹے کیے ہیں اس کو تلکے اور دو اشار اس کے رہ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ جو شعر ہم نے پڑھے ہیں یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کی تشریف کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے آپ کا جو ٹیسٹ کا تیسرے آن لائن ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ میں نے گروپ میں محمدوبا سے شعر کروا دیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹے دیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو میرات کو وہ ٹیسٹ آپ نے اٹیمٹ کر کے منڈے تک کالج میں پہنچا دینا ہے تو تب تک ضرور شعر سے اپنی پڑھائی جاری رکھئے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے Till then I love is